اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عتیق احمد دوستو بہت سارے دوست ہمیں ہم سے سوال کر رہے تھے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کام ہیں پاکستان ایکسپورٹ کس کس چیز کس کس ملک کو کون کون سی چیز کرتا ہے آیا پاکستان ہمسائیوں کو بھی کوئی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے یا نہیں یہ بہت دیر سے سوال سون رہا تھا لوگوں کے یار پاکستان صرف چینہ سے امپورٹ کرتا ہے پاکستان چینہ کو کچھ بیجتا بھی ہے سی پیکس سے پاکستان کا نقصان ہوگا کیونکہ یہ پاکستان سے ہر چیز منگوائے گا پاکستان کچھ انڈیا سے جائنبو منگواتا ہے اور بہت سارے لوگ جائنبو خاص کر انڈیا جائنبو یہی بولتے ہیں اور بولتے تھے کہ یار پاکستان انڈیا سے بہت کچھ منگواتا ہے انڈیا نے کبھی پاکستان سے کچھ نہیں منگوائے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ یار انڈیا جاہے نا وہ انڈیا میں پاکستان جاہے نا وہ کیا بیج رہے پاکستان جاہے نا ہم انڈیا میں کیا ایکسپورٹ کر رہےے کیونکہ انڈین میڈیا تو انڈینز کو بتاتے نہیں کہ ہم پاکستان سے کیا کیا چیزیں لیتے ہیں تو پھر ہماری میڈیا کی اور ہمارے سوشل میڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ لوگوں کو انفرمیشن دے جاؤں جب سیرچ کرنا نکلیں تو بہت کم انفرمیشن ملتی ہے انڈیا میں جو ہے نہ وہ ابھی جو نئی جنریشن کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ یار چائنہ کی پرادکٹ استعمال نہیں کرنی چائنہ دشمن ہے پاکستان کی پرادکٹ استعمال نہیں کرنی پاکستان دشمن ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے وہ اپنی اگلی نسل کو پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں بارحال وہ جو ہے نہ پاکستان کے بارے میں ان کو جائنہ وہ بہت غلط قسم کا جائنہ ایمج کریٹ کیا جا رہا ہے وہ جی پاکستان سے صرف دہشت کر دی آتے ہیں پاکستان سے اور ہم کوئی چیز نہیں منگواتے ہیں وہ جی پاکستان میں بھنتا کیا ہے وہ پاکستان میں اگتا کیا ہے پاکستان سے جو ہے نا وہ کون کچھ منگواتے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹس نہیں ہیں تو پھر یہ ساری باتیں سن کے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ جو ہے نا وہ اس طرح کے ایک سیریز شروع کی جائے کہ پاکستان جانب کن ملکوں کو کیا کا چیزیں جانب پروائید کر رہے ہیں کیا کا چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کون سے ملک کیا کا چیزیں پاکستان سے منگوا رہے ہیں تو اسی سلسل کی کڑی میں میں نے جانب آج کی یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے یعنی کہ ویڈیو بنانے کی جسارت کی کہ پاکستان انڈیا کو کون سے چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور انڈیا پاکستان سے کون سے چیزیں ایمپورٹ کر رہے ہیں بہت سارے دوستوں کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ انڈیا پاکستان سے ایک لمبی فرست ہے جو پاکستان سے امپورٹ کر رہا اور پاکستان جائے نا وہ بہت ہائی لیول کی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ انڈیا کا ایکسپورٹ کر رہا ہے ظاہری سی بات ہے میں اس ٹریڈ کے حق میں ہوں کہ انڈیا پاکستان کا ٹریڈ ہونا چاہیے مجھے کوئی اس میں جائے نا وہ دور آئے نہیں ہیں مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے انڈیا کی پولیٹیکل لوگوں کی پولیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ٹریڈ سے یا لوگوں سے اختلاف نہیں ہو سکتا مجھے انڈیا لوگوں سے بھی پیار ہے مجھے پاکستانی لوگوں سے بھی پیار ہے اسی طرح باقی ہم سے بھی پیار ہے بہت جو میں نے ایک چھوٹی سے دس بارہ چیزیں دس بارہ چیزوں کی لسٹ بنائی ہے جو پاکستان انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ان دوستوں کے لیے ہے انڈین دوستوں کے لیے ہے جو بولتے ہیں کہ پاکستان سے انڈیا میں کوئی چیز نہیں آتی اور پاکستان کون سی چیز بناتا ہے جو انڈیا کو ایکسپورٹ کرے گا یہ وہ چیزیں دیکھ لیں اور یہ جو انڈین ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں میں نے بہت ساری ویب سائٹ چیک کی بہت سارے لوگوں سے پوچھا بہت سارے جو بزنسمن ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ایک لمبی لسٹ ہے سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے انڈیا میں جا رہی ہیں ٹریڈ ہو رہا ہے پاکستان انڈیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے لیکن میں صرف چند ایک بتاؤں گا جن میں جانا وہ دس بارہ چیزیں بتاؤں گا جو انڈیا پاکستان سے لے رہا ہے جو انڈیا پاکستان سے ایمپورٹ کر رہا ہے اور جو پاکستان انڈیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے جو انڈیا پاکستان سے جانا وہ امپورٹ کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا دو پرسنٹ سے زیادہ ہے یہ وہ ہے جو لیگل ہے اس کے علاوہ جو پاکستان سے دبائی جاتا ہے یا دبائی ذریعی ایکسپورٹ ہو کے انڈیا میں جاتا ہے وہ الگ ہے اس کو آپ نکال دیں صرف جو ڈریکٹ پاکستان جائنب اور انڈیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کے ایکسپورٹ کا تو پرسنٹ ہے یعنی کہ بہت زیادہ قوانٹیٹی ہے جو پاکستان انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو پاکستان انڈیا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ فروٹس ہیں فروٹس ہیں نٹس ہیں یعنی کہ ڈرائی فروٹس بھی آ جاتے ہیں اس میں اور دوسرے بھی فروٹ آ جاتے ہیں جو پاکستان انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اور انڈیاں جب فروٹ کھاتے ہیں تو مارکیٹ میں یہ سوچنا چاہیے کہ جب فروٹ وہ کھا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے جو پاکستان سے آئیے ہوتے ہیں ہمیں مل جل کر رہنا چاہئے میل جل کر کھانا چاہئے انڈیا سے بھی بہت ساری چیزیں پاکستان میں آتی ہیں برحال دوسرے نمبر پر سالٹ ہے سیلکر ہے سٹون ہے سیمت سیمت کی انڈیسٹری پاکستان کے بھی بہت زیادہ ڈیویلپ کی ہوئی ہے اور انڈیا سے انڈیا کے دوست بھی یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے سیمٹ انڈسری انڈیا کے سیمٹ انڈسری سے زیادہ ڈیویلپ ہے اور زیادہ اوپر ہے تو پاکستان انڈیا کو سیمٹ سیلفر سالٹ کافی حد میں کافی مقدار میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا بھی آپ جو ہے نا وہ اگر انڈین دوست چاہیں تو وہ اپنی ویب سائٹس پر چیک کر سکتے ہیں اگر پاکستانی دوست چاہیں تو میں لنک میں بھی دے دوں گا باقی بھی آپ جو ہے نا اپنے طور پر بھی سرچ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے کارٹن کارٹن بھیلہ جو ہے نا شبہ انڈیا بھی تھا جو ہے نا وہ پر ڈیوس ہوتی ہے انڈیا میں بھی لیکن پاکستانی کارٹن کی کیا ہی مسال ہے پاکستانی کارٹن لا جواب ہے پاکستان ایک کارٹن کی بہت زیادہ مقدار اور بہت زیادہ پرسنٹیج چائنہ کے علاوہ انڈیا کا بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر کاپر ہے کاپر بھی پاکستان انڈیا کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آرگینک کیمیکلز ہیں شوگر بہت مشہور ہے کہ ہمارے جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے انڈیا میں شوگر ملے ہیں اس کے باوجود بھی پاکستان سے انڈیا میں شوگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے یقین جانی ہے کہ انڈیا کو میٹھا بھی پاکستان سے ہی ملتا ہے اب اس کے بعد یقین ہے کہ انڈیا والے یہ نہیں بولیں گے کہ پاکستان سے کچھ نہیں آتا پاکستان سے صرف دہشت گرد آتے ہیں یقین جانہیں کہ اندیا کو میٹھا بھی شگر بھی پاکستان سے ہی ملتے اور پاکستان سے ہی انڈیا کی پرکتا ہے اس کے بعد آئل ہے آئل میں آپ جائے نا وہ پاکستان اچھی قسم کا بناتا ہے اچھی کوالٹی کا بناتا ہے اسی لئے اندیہ جائے نا پاکستان سے آئل بھی ایمپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سیڈز اور انورگینک کیمیکلز وغیرہ ہیں اس کے بعد اگر آ جائیں تو پاکستانی جو ڈریسز ہیں ڈریسز کی انڈیا میں بہت مہانگا ہے ابھی پچھلے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا دلی اور ممبئی میں بہت سارے لوگوں نے میڈین پاکستانی جو ڈریسز ہیں ان کو دعویٰ بول دیا تھا ان شاپ پر کھاڈی کی شاپس یا دوسری شاپس بھی انہوں نے میڈین پاکستان پروجیکٹس رکھی ہوئی تھے تو آر ایس ایس والوں نے یا دوسروں نے ان پر حملہ کر دیا تھا جو کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ہمارے ملک میں بھی انڈیا کی پروجیکٹس ہوتی ہیں ہم تو ان کو جو اینا اگر اچھی ملے گی تو ہم لیں گے اسی طرح ہمارے دوستوں بھی چاہیے کہ کھلے دل سے یہ تسلیم کریں کہ یہ میڈین پاکستان ہے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے سے جو اینا یہ پروجیکٹس آ رہی ہیں بجائے اس کے کہ جو اینا وہ دل برا کریں تو یہ ٹاپ ہے اگر مجھے کوئی کہے تو میں سینکڑوں جو اینا ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں جو پاکستان سے انڈیا میں ایمپورٹ جو اینا وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں بلا شبہ ہم بھی انڈیا سے جو اینا وہ ایمپورٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن ہم بھی جو اینا وہ انڈیا بھی ہم سے جو اینا وہ بہت زیادہ ایمپورٹ کرتے ہیں یہ بات دیان میں رہنی چاہیے اب مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی انڈیا دوست میرا انڈیا دوست یہ نہیں بولے گا کہ پاکستان سے صرف دہشتگردی جو اینا ورک سپورٹ ہوتے ہیں انڈیا میں یقین جانی ہے آپ اس کے علاوہ اگر لسٹ جاننا چاہتے ہیں تو میں ہر وقت حاضر ہوں آپ کو وہ لسٹ دینے کے لیے جو ساری پرادکس انڈیا پاکستان سے منگوا رہا ہے ہم اپنے ہمسائیوں کی سب ہمسائیوں کی قدر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے بھی ہمارے ٹیلنٹ کی ہماری پرادکس کی قدر کریں گے آج کے لیے اتنا ہی مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگے باہر